بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان کے دار الحکومت قابل میں پاکستانی سفارت خانے پر نامعلوم دہشت گردوں کا حملہ گولیاں لگنے سے گارڈ زخمی افغانستان کے دار الحکومت قابل میں افغانستان و پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے فائرنگ سے سفارت خانے کا سیکوٹی گارڈ زخمی ہو گیا ہے نیجی ٹی وی ہم نیوز کے مطابق پاکستانی سفارت خانے پر فائرنگ قریبی عمارت سے کی گئی حملے میں ناظم الامور عبید نظامانی محفوظ رہے جبکہ ناظم الامور کے گارڈ فائرنگ سے زخمی ہو گئے سیکوٹی گارڈ کے سینے پر تین گولیاں لگیں جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جمعہ کی تحتیل کے باعث سفارت خانے میں زیادہ رش نہیں تھا فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا چہل قدمی کر رہے تھے گولی ناظم الامور کے انتہائی قریب سے گزرتی ہوئی گارڈ کو لگی نیجی ٹی وی کے مطابق فوری طور پر پاکستانی عملے کو واپس لایا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر آزم شعباز شریف نے کابل میں پاکستان کے مشن کے سربراہ پر قاتلانہ حملے کی مضمت کی ہے انہوں نے سیکوٹی گارڈ کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے گولی کی پرواہ کیے بغیر پاکستانی سفارتکار کی جان بچائی وزیر آزم نے سیکوٹی گارڈ کی جلد سے آپ صحتیابی کے لیے دعا بھی کی وزیر آزم شعباز شریف نے اس حملے کی فوری تحقیقات اور اس سنگین حملے میں ملوث مجرمان کو جلد کٹیڑے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے وزیر آزم شعباز شریف نے افغان حکومت سے واقعی کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاربائی کا مطالبہ کیا ہے وزیر آزم شعباز شریف نے کہا ہے کہ کابل میں اپنے ہیڈ آفس مشن پر بزدلانہ حملے کی شدید مضمت کرتا ہوں اور اس واقعی کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف فوری کاربائی کا مطالبہ کرتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ سیکوٹی گارڈ نے سینے پر گولیاں کھا کر پاکستانی ناظم العمور کو بچایا سیکوٹی گارڈ کی بادری کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر آزم نے کہا کہ ابھی ابھی کابل میں ہیڈ آفس مشن عبید نظامانی سے رابطہ ہوا ہے یہ سن کر تسلی ہوئی کہ وہ محفوظ ہیں میں نے ان کے ساتھ حکومت اور عوام کی جانب سے یک جہتی کا اظہار کیا ہے مشن کو مکمل تعاون اور مدد کا یقین دلایا ہے میں نے سیکوٹی گارڈ کے لیے جلد صحتیابی کی دعا بھی کی یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات